سو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نی ویڈیو تو دوستو ہیمارچہ پردیش میں ڈپارڈمنٹ آف انڈسٹریز کی طرف سے کچھ ایمپورٹن نوٹیفکیشنز اپلوڈ کی گئی ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے بکینسز آوٹ کی گئی ہیں تو جو بکینسز کے لیے جو سیلری دی جا رہی ہے یہاں پر جو سیلری رہے گی تو لگ وگ آپ لوگوں کی جو سر سے اپر لیول کی پوسٹ ہوگی اس میں ایک لاکھ سیلری ہوگی جو دوسری پوسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس میں ستر ہزار سیلری ہوگی اور جو تیسری نمبر کی پوسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس میں چالیس ہزار سیلری رہے گی تو اس طرح کی تین پوسٹ یہاں پر آئی ہوئی ہیں دیپارڈمنٹ آف انڈسٹریز کی طرف سے جو اپوائنٹمنٹ آرڈر آپ لوگوں کے لیے جاری کیا گیا ہے تو جو بھی انٹرسٹڈ کینڈیڈڈز ہوں گے جن کی جو گیتہ ہوگی ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن نردھارت کرے گی وہ سیمپلی ان فورم کو اپلائی کروا ساتا ہے باقی پوری انفرمیشن ہماری طرف سے آپ لوگوں کو بتا دی جائے گی آگے فورم فی لپ کرنا ہے جب پھر نہیں کرنا ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا آپ پر کیونکہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو الیٹ نوٹیفیکیشن دے دی گئی ہوگی تجاریہ پھر بینے برزائے کی ہوئی جو انفرمیشن آئی ہوئی ہے وہ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے ساتے ہو نوٹیفیکیشن آپ سبی لوگوں کی مویل سکرین پری سٹیم دکھ رہی ہوگی اور لیٹر ہیڈ پر آپ دے ساتے ہو کہ دیپارٹمنٹ آف انڈسٹریز ڈیریکٹریٹ آف انڈسٹریز ادیوک بھابن مجیٹھا ہاؤس شیملا دو کی طرف سے یہ ایک انفرمیشن آپ لوگوں کے لیے جاری کی گئی ہے تو یہاں پر لکھا گیا گیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ اپلیکیشنز آر انوائیٹڈ فارلہ اگینجبیٹ آف تھری کنسلٹنٹ فار پروجیکٹ منیجمنٹ ٹھیک ہے کنسلٹنٹ کی یہاں پر ریکرویٹمنٹ نکالی گئی ہے ایک حساب سے اگزیمپل کے لیے کوئی پروجیکٹ لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے کنسلٹنٹ کی انفرمیشن یا پر ریکرویٹمنٹ آؤٹ کی گئی ہے ٹیمپریری بیسز اور کو ٹرمینس بیسز کے اوپر یہاں پر آپ لوگوں کے لیے یعنی آپ لوگوں کو یہاں پر ریگولر نہیں رکھا جائے گا ٹیمپریری بیسز کے اوپر سب سے پہلے رکھا جائے گا کیونکہ اس طرح کی انفرمیشن دینا کافی امپورٹنڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیمپریری بیسز یہاں پر رکھا جا رہا ہے تو جو پہلی انفرمیشن ہے وہ ہوگی منیجمنٹ کنسلٹنڈ پر جو کی سب سے اوپر لیبل کی پوشٹ ہوگی ایک لاکھ روپیہ سیلری اسی لیے دی جا رہی ہے کیونکہ جو کوالیفکیشن ہے وہ کافی بڑی جہاں پر دی جا رہی ہے سب سے پہلے تو ایم بی اے اگر آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے جا پھر پی جی ڈی ایم جا پھر بی ٹیک جا پھر بیچلر آف انجنیرنگ آپ لوگوں نے کسی بھی اگنوں سے آپ کرتے ہو یا پھر کسی بھی ڈیسٹینس لرننگ کورس سے کرتے ہو وہ یہاں پر ماننے نہیں ہوگا باقی اسے کے ساتھ 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 پانچ سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے ان منیجنگ ڈیویلمنٹ پروجیٹ اور انکلیڈنگ تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے گورنمنٹ یا پھر پبلک سیکٹر یعنی کسی بھی اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہوتا ہے اگزیمپل کے لیے جیسے ٹولت کے بعد آپ ایم بی اے کرتے ہو اس کے بعد آپ سیمپلی کسی پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے منیجمنٹ کام کرتے تو وہ ایکسپیرنس سیمپلی آپ وہاں پر دیکھ رہا یہ جہاں نوکری پکی کر سکتے ہو ایکسپیرنس کی کافی نیڈ ہوتی ہے آج کل کی جمانے میں دوسری رہی گی انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ کنسٹرلٹنٹ کی ایک بکینسی ہو کی ستر ہزار سیلری ہے سیم جو آپ لوگوں کے لیے منیجمنٹ کنسٹرلٹنٹ کی کوالیفیکیشن تھی بہی سیم جہاں پر بھی جو آپ لوگوں کے لیے سیم ہی یہاں پر آپ لوگوں کے لیے کوالیفیکیشن رہے گی بٹ یہاں پر ماسٹر آف آرکیٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پر جو ہاں وہ ایک جنہوں نے آرکیٹسٹ بغیرہ کی ہوتی ہے وہ سیمپلی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں باقی سیم ہی ہے بس جہی ہے کہ تین سال کا ایکسپیرنس منیجنگ انسفرارسٹرکچر میں چاہیے اور ایک سال کا ایکسپیرنس کسی بھی گورنمنٹ یا پر پرائیوٹ سیکٹر میں چاہیے پھر جو تیسری ہے اس میں سیلری کم ہے چالیس ہزار ہی سیلری ہے تو یہاں پر اگر آپ لوگوں نے ایم بی ای پی جی ڈی ایم بی ایکسپیرنس نہیں مانگا گیا ہے سب سے پہلے اس لیے یہاں پر چالیس ہزار سیل رکھوں کہ اس میں کوئی بھی ایکسپیرنس نہیں ہے سیمپلی اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی کوالیفیکیشن کی ہوئی ہے تو آپ فردر وہاں پر اپلائی کروا سکتے ہو تو اسی کے ساتھ انڈیویجو کا انسرٹن بلوی انگیج انیشلی ان پرویشن اور پیریڈ آف سکس منس کے لیے آپ لوگوں کو انیشلی یہاں پر رکھا جائے گا باقی فردر آپ لوگوں کی ڈیوٹی ایکسٹینڈ بھی کی جاتا ہوتی آپ کی پرفومنس کو دیتے ہوئے ٹھیک ہے ایک سال تک یوہو اس سے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو جو اگزیمپل کے لیے یہاں پر منیجمنٹ کنسلٹر لگے گا اگر شے مہینے کے لیے جا پھر ایک سال شے مہینے کے لیے لگتا ہے تو شے لاکھ اور بارہ مہینے کے لیے لگتا ہے تو بارہ لاکھ سالری ان کو ڈریکٹ مل جائے گی تو بارہ لاکھ روپے آپ ایک سال کا کمال ہو گئے اس میں کیا ہے تو جہیہی انفرمیشن ہے باقی پندرہ دن کے اندر آپ فورم اپلائی کروا دیجئے ٹھیک ہے باقی ترمنٹ کنڈیشنز کے لیے آپ ویو سائٹ ڈی 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 پی امرجنگ ہمارچی ڈوٹ ڈوٹ فورم اپلائی کرنا چاہتا ہے ڈی پارٹمنٹ آف انڈسٹریز کے اندر ڈی پارٹمنٹ آف انڈسٹریز کے اندر اپلائی کر ساتا ہے موسیقی